مصطفیٰ کی نات ہے دیکھیں تو قریم آقا کے شان چھپے نظر آئے گی آپ اب آبی زیبکار اگر قریم آقا کے چہرے کا ذکر آئے تو قرآن میں ودوہا کہا اگر حضور کی ظلفوں کا ذکر آیا قرآن میں ونیر عزا سجا آیا اگر میرے آقا کے سینہ مبارک کا ذکر آیا تو قرآن میں عالم نشرا آیا اگر آقا کے مراج کا ذکر آیا تو قرآن میں سبحان اللہ یا سببیت ہی آیا اگر سونے کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن میں آیا انہ کا آلا خولوک العظیم تو پیر ناصر شاہد بھی قلم نے دیتا کہ جنگل وچ محبت دی چولی نہ ہندی کسے دیوی پرماش چولی نہ ہندی بھلا کون قرآن پڑدہ ناصر چہے میرے آقا دی بولی نہ ہندی بھلا کون قرآن پڑدہ ناصر چہے میرے آقا دی بولی نہ ہندی اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک میں اپنے قریب آقا کے آسان پیان کر رہا ہوں اگر چنگے لگ جڑ میں سبحان اللہ ضرور بولنا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے ارے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا ارے جس کی یہ تصویر ہے اور وہ دیکھنے والوں کو جدا دیکھ رہا ہے ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گناہ گار پہ اے ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سرکار کے چہرے تو خدا دیکھ رہا ہے تو آئیے میں جو یار بھائی جان محفل دے ادا میں پہلے عرض کی تھی کہ با آدم بانصیب بے آدم بے نصیب جنہا آدم نہ بیٹھو گئے انشاءاللہ سیدہ دادوارہ ہے انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ سیدہ دے لیڑے سونے دے سواگا کہ کوئی دامن خالی نہ رہے انشاءاللہ کیونکہ سیدہ دے بوہ تجڑہ بندہ آ جاندہ ہے وہ خالی رہن تھا نہیں ساٹھا ایمان ہے اس سلام سے تو اب آپ ازیبکار ساٹھے مہمان سنا خان میرا دل ہے کہ زیادہ تو زیادہ انہوں نے سوڑیا جاوے لیکن میرے پیچھے ماشاءاللہ تین چار سنا خان ساٹھے مقامی نے ماذرد نال ٹائم یہ اگر شاٹے ساٹھے سامنے ہے میرا دل ہے کہ ساٹھے مہمان سنا خان فیصلہ بات تو بڑے سوڑے سوڑے سنا خان انشاءاللہ سوڑو گے تو لطف آئے گا تو میرا دل ہے کہ انہوں نے سوڑے جاوے اور اگر وقت نکلے آتے ہیں انشاءاللہ فیصلہ بات تو انہوں نے دیمان گے ضرور اب آپ ازیبکار میں اپنی حاضری شروع کرنے سے پہلے میں نے قرآن حفیر کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت آپ کی سماعتوں کی نظر کی کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب میں نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا تو حباب ذرکار دوسری بات خود خدا تعالیٰ نے فرمائی کہ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ ذکر ہوتا ہے ملاد ہوتا ہے سرکار کا چرچہ ہوتا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے واضح کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لاؤ لاکمہ اخلاقت الافلاق کہ اے نبی اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو قائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ ہوتا یہ میرے کریم آقا کا ملاد ہے صرف میں ملاد پڑھ کے اس کے بعد اپنے لہمان صناخوں کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا تو اللہ حضرت کا لکھا گیا کلام چند اشار آپ کی سماعتوں کی نظر جو جو سننا چاہتا ہے ہاتھ کو بلند کر کے بولنے گا سبحان اللہ مشہور زمانہ کلام ہے اس میں چند اشار منعیں اور بھی اہم کیے ہیں سب سے یعالی اور والا ماشاءاللہ سب کی زمان پر بچے بچے کی زمان پر اہل سنوہitsu جماعت کے بچے بچے کی زمان پر یہ کلام ہے کہ سب سے یعالی اور والا سب سے بالا اورالا جس جس کا نبی اعلی ہے ہاتھ کو بلند کرے گا سخیب انکر بولنا ہے کہ جس کا کون این میں کوئی سانی نہیں ہے وہ جگ سے نیالا ہمارا نبی آپ ایک آسر پییں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا تو یالا ہمارا نبی فکر و نگاہیں مشر سے کہیں ہے بلندہ اور بالا ہمارا نبی جس کے نسب سے ہو جائیں گے پارہم ہے وہ سچا حوالا ہمارا نبی آمینہ کا دولارہ ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس بے قصوں کا سہارہ ہمارا نبی جن کے جلگوں سے شمسوں قبر ہے فجل وہ حسیق و بطر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آگے آجو حلیمہ کی آگوش میں آمینہ کا دولارہ ہمارا نبی بھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آکے سوارہ ہمارا نبی پتھرو پتھرو چاٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی پتھرو پتھرو چاٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دن کی راحت ہے آنکھوں کی تھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند تارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم ہے وہ دب کی عطا عاشقوں کا سہارہ ہمارا نبی ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلقائے گا اب قیامت تلقائے ہمارا نبی حرف الفاظ الفاظ سے آئیتیں آئیتوں سے سپارا ہمارا نبی جس کو یاسن کے زمبل مدسر کہا حد دہا بھی پیپارا ہمارا نبی اے نہ کلام پڑیا میں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سبچا جو جے نبی کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے دونوں ہاتھوں کو ملد کر کے دینے والا ہے سبچا ہمارا نبی دینے والا ہے سبچا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سبچا اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اعلیاء حضرت نے قبال کر دیا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیاء سب رسولوں سے آلا سب رسولوں سے آلا ہمارا نبی سب سے آلا ہوا آلا ہمارا نبی سب سے مالا ہوا آلا ہمارا نبی اب بابِ زبکار مجھے حکم ہوا میں حکم کے مطابق پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ میرا دل ہے کہ اپنے مہمان سنا خان کو زیادہ سے زیادہ سنا چاہے ہمرا کی بادی ہے تیرے اور میرے پیر میرے لیشا آنکھوں سے آنسنوں کی جڑی ہے آپ رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں مچل رہے ہیں مریدوں نے پوچھا بابا بتائیے نہ کہ آج آپ کی قفیت ایسی کیوں آپ تڑپ رہے ہیں مچل رہے ہیں بابا پہلے تو ایسے نہ تھا بتائیے نہ یہ آنسو کیسے تو پیر میرے لیشاہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ میرے مریدوں آج سکھ میں تران دی باتے رہی ہیں سکھ کہتے ہیں یاد کو سے کہتے ہیں تانک کو سے کہتے ہیں تڑپ کو سے کہتے ہیں مودد کو سے کہتے ہیں محبت تو مریدوں نے کہا بابا کس کی سکھ لے بیٹھے کس کی محبت نے بیٹھے کس کی تڑپ نے بیٹھے تو پیر میرے لیشاہ نے جو جواب دیا اب ہر محبت والا بولے گا سبحان اللہ تو پیر میرے لیشاہ نے کہا کہ میرے مریدوں جس کی سکھ جس کی محبت جس کی تڑپ مجھے میں بیٹھے وہ زہرہ کے بابا ہے وہ حسنین کے نانا ہے وہ ودوہا کے مکڑے وانا ہے وہ ونلین کے ظلفوں وانا ہے وہ مازا کے کاجل وانا ہے وہ علم نشرا کے سینے وانا ہے جب اتنی بات ہوئی تو مریدوں نے کہا بابا آپ نے سرکار کو دیکھا آپ نے سرکار کی زیارت کی تو پیر میرے لیشاہ نے کہا ہاں ہاں میں نے سرکار کو دیکھا میں نے سرکار کا دیدار کیا وہ مریدوں نے کہا بابا بتایئے نہ کہ سرکار کیسے دیکھتے تھے کہ سرکار کا چہرہ کیسا سرکار کی آرتے کیسے سرکار کیسے نظر آتے تھے تو پیر میرے لیشاہ جو سرکار کو ٹھک کے جو اشار نکھے آپ کی سماعتوں کی نظر اگر اچھے لگی جائیں آپ کے سینے میں اشارت لگی جائے تو کنجوسی نہیں کرنے ہاتھوں کو ملند کر کے بولنا ہے سبحان اللہ ہمرا کی وادی میں پیر میرے نشانے جو سبکار کا چہرہ دیکھ کے لکھا آپ لکھتے ہیں اکیف و سرا من تلح تی وصد ہو بدا من وفرت ہی فسکر دو حنا من نظرت ہی نیناد یا فوجا سیر چڑیا ادھے حت مہار زمانی اے ادھے دو جگتے سلطانی اے ایتے گم مکلے انسانی اے مکچن بدر شاہ سانی اے متے چمکے لات نورانی اے کالی زلفت اک مستانی اے مخمور اکی پینمت بریہ مریدوں نے کہا بابا بتائیے نہ یہ حضور کا جبہ کیسا حضور کے دندال مبارک کیسے حضور کا جبہ کیسا تو پیر میرے نشانے سے ہے کہ جبہ تو ہی دی ہے سیبے تن متے تانج رسالت سو فگن موڑے ذلف کیوے چڑیا ساور تو ابرو قوس مثال جسل چڑھا ساورا 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 مریدوں نے کہا بابا بتائیے لے حضور کی ٹور کیسی حضور کے دنگال مبارک کیسے تو پیر میرے نشہ لکھ میں ہے کہ کامت موضوع دیکھ ٹور حسین آز آگ نغر وشم سے جبیر جنو ویک ہے یا آوے اور عبد یقین اس صورت نو میں جان آخا جان آخا کے جانے جہان آخا ستی آخا کے رب دی میں شان آخا جس شانت و شانہ ست بڑیا اور یہ جنو و بشن یہ شاہ و گدہ جس لی نصید شان خدا اُٹھے ہوشتے موہوں بول ٹھے آ سبحان اللہ سبحان اللہ مل کر بولئے سبحان اللہ سبحان اللہ پیر میرے نشانے سرکار کے چہرے کو تک کے بولا سبحان اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ بولا جو تیرے پیر کا ذکر سن کے بولا نواز سے بولے گا سبحان اللہ مولا آج جا کے بستر میں سوئے دیدار نصیب ہو جائے سب انکر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اچملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتا کی کتے جا اڑیا مشتا کی کتے جا اڑیا اور کوئی مسجد دولن دی چھپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی چھپ کر میری علی اتھا جا نہیں بولن دی تو احباب زبقان موسیقی